سفید کپڑوں کو دھوتے ہوئے اگر پانی کے بیچ میں ایک لیمون نچوڑ دیں تو سفید کپڑے زیادہ سفید اور صاف ہو جاتے ہیں اگر کپڑے دھوتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید سرکہ ملا لیا جائے تو اس سے کپڑے صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں اگر سفید کپڑے پلاہٹ کر شکار ہو جائے تو انہیں نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر دھونے سے ان کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے کریلے پکاتے وقت کڑواہٹ دور کرنے کے لیے کریلے کاٹ کر نمک لگا لیں اور تھوڑا سا آٹا لگا کر اچھی طرح سے مسل کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں پھر پانی سے دھولیں ساری کڑواہٹ ختم ہو جائے گی دوسرا طریقہ کریلے کی کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے دہی کا استعمال ہے کریلے سے کڑواہٹ دور کرنے کے لیے ایک اور زریعہ پھیکا دہی ہے کریلے کے ٹکڑے دہی میں کم از کم ایک گھنٹے تک ڈبو کر رکھیں اور اس کے بعد ہی اسے پکائیں سالر میں اگر مرچ یا نمک تیز ہو جائے تو سالر میں ٹماٹر دہی یا تھوڑی سی ملائی ڈال دیں اس سے سالر میں مرچیں کم ہو جائیں گی اگر آپ انڈوں کا زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو پھر ایک برطر میں تھنڈا پانی ڈال کر اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں پانی اتنا ہو کہ انڈوں کے آدھے حصے پانی میں ڈوب جائیں اس سے انڈے کافی عرصے تک محفوظ رہ سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیب کاٹ کر رکھ دیں تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے اگر کٹے ہوئے سیب کے اوپر تھوڑا سا لیمون ڈال دیا جائے تو اس سے سیب کا رنگ خراب نہیں ہوگا اگر کچن میں چھپکلیاں وغیرہ آتی ہوں تو کچن میں مور کا ایک پر لٹکا دیں اس سے کبھی بھی چھپکلیاں کچن میں نہیں آئیں گی پھلوں کا جوس نکالنے کے لیے اگر انہیں کچھ دیر کے لیے نیم گرم پانی میں رکھ دیا جائے تو پھلوں کا جوس جلدی اور مکمل نکل آئے گا پھلوں کو محفوظ کرنے سے پہلے اگر ان پر لیمون کا رکھ لگا دیا جائے تو پھل کافی دیر تک ترو تازہ رہتے ہیں سلاد کو ترو تازہ کرنے کے لیے ایک پیالے میں ایک چائے کا جمل لیمون کا رس اور تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال لیں اب اس میں سلاد کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈبو دیں آدھے گھنٹے بعد آپ کو سلاد ترو تازہ ہو جائے گا اس پانی کو نکال دیں اور ترو تازہ سلاد استعمال کریں اگر سالر میں نمک زیادہ ہو جائے تو کچھا آلو لے کر اسے پندرہ منٹ تک سالر میں گھومائیں آلو زائد نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا اور پھر آلو کو باہر نکال دیں کپڑے پر اگر چائے کا داگ لگ جائے تو داگ پر گلیسرین لگا دیں اور تھوڑی دیر بعد داگ کو گرم پانی سے دھولیں اس سے چائے کا داگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر سالر پتلا رہ جائے تو اس میں چھے سے سات عدد بادام کا پیس شامل کر لیں اس سے سالر خوش ذائقہ اور گاڑا بھی ہو جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ چاول جل جائے تو ان پر ایک ڈبروٹی کا سلائس رکھ دیں جلے ہوئے چاولوں کی بو ختم ہو جائے گی اگر کبھی سبز مرچے کارتے ہوئے ہاتھ کو لگ جائیں اور ہاتھوں کو جلن ہونا شروع ہو جائے تو پھر تھوڑے ساف پانی میں تھوڑا سا کپڑے دھونے والا نیل شامل کر کے اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ دھو دیں تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھو لیں اس سے مرچوں کی جلن ختم ہو جائے گی اگر دیکھ چی پانی اوبالنے کی وجہ سے اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر تین سے چار چمچ ٹاٹری ملا دیں اور اس پانی کو کچھ دیر کے لیے اوبالنے دیں دیکھ چی بلکل صاف اور نئی جسی ہو جائے گی ٹاماٹر اور کھیرے کا ٹونر بنانا بہت آسان کھیرہ اور ایک ٹاماٹر بلینڈر میں ڈال کر اس کا پیس بنا لیں اس پیس کو کسی چھوٹے شفاف جار میں بند کر کے تین روز تک فریج میں رکھ دیں اس پیس کو کورٹن کی مدل سے چہرے ہاتھوں اور گدرم پر لگائیں پانچ منٹر تک پیس کو چہرے اور گدرم پر لگا رہنے دیجئے پانچ منٹر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیجئے اگر چونگم فرش یا کسی کپڑے پر چپک جائے تو آم چھوٹی کو گرم کر کے چونگم اتال لیں تھوڑی دیر بعد متاثرہ جگہ کو سابون سے دھو لیں اس سے چونگم کے تمام داگ دبے اور اثرات دور ہو جائیں گے بالوں کو گھنا کرنے کے لیے میتھی میں نیکوٹین ایسیڈ اور پروٹین ہوتا ہے جو بالوں کی پروش کے ساتھ ساتھ بالوں کو لمبا اور خوبصورت بنا دیتا ہے رات بار میتھی کو پانی میں بھگو دیں اور صبح دہی کے ساتھ ملا کر پیس بنائیں اب اس پیس کو بالوں کی جڑوں پر لگائیں اور ایک گھنٹے کے بعد سر دھولیں اس نسخے کے استعمال سے بالوں کی جڑوں کو تقویت ملے گی خوپڑی کی جلد میں نمی آئے گی اور سر سے خوشکی دور ہو جائے گی اور بال گھنے اور لمبے ہو جائیں گے ہفتے میں ایک بار بالوں پر تیل کا تیل لگائیں اس تیل کے استعمال سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے ادرک کا مربع کھانا اور جائے فل کو موں میں رکھنا فالت سے نجات دلاتا ہے کاجو کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے دن میں صرف چار یا پانچ کاجو کھائیں اس سے زیادہ نہ کھائیں موسیقی